اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغزو من اوصارهم ویحفظو فروجہم وذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یسنعو سورة النور کی آیت نمبر تیس ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قل للمؤمنین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہیے یغزو من اوصارهم اپنی باز نگاہیں نیچی رکھیں ویحفظو فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذارک ازکا لہم یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے ان اللہ خبیر بما یسنعو جو لوگ تم کرتے ہو یعنی چھپکے کرتے ہو یا کسی اور طریقے سے کرتے ہو اللہ رب العزت خوب باخبر ہے ان سب کاموں سے یہ آیت نمبر تیس کا خلاص اور مفہوم ہے بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر میں مختلف باتیں لکھی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش آیا ایک معاملہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کسی گھر کے پاس سے گزرے تو گھر کی دیوار کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی یا کیا تھا تو وہاں سے اس گھر کی خاتون کو دیکھ لیا اور وہ خاتون نے اس مرد کو دیکھ لیا تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کشش محسوس ہوئی تو وہ جو صاحب تھے وہ اس گھر کی دیوار کے پاس ہی رک گئے اور دائیں میں چکر لگانے لگے یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ان کو تارنے لگے کہ کسی طریقے سے موقع ملے میں اس سے بات کروں اس سے آگے پیچھے گھوموں تو ان کے گھر کے کسی مرد نے دیکھ لیا تو جس جگہ سے وہ جھان کرے تھے تو جب وہ سامنے آئے تو وہ اس آدمی جو ان کے گھر کے مرد تھے وہ آئے اور ایک گھونسہ اس کے ناک پہ مارا جس سے اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی عوض صاحب کوئی بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے فلاں گھر کا یا رسول اللہ اس نے میرے ناک کی ہڈی توڑ دی ہے تو آپ مجھے اس سے قصاص دلوائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر والوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بھی یہ تم نے فلاں شخص کے ناک کی ہڈی توڑی ہے تو اس کا تم نے قصاص دینا پڑے گا یا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے تانگ چھانگ کر رہا تھا تو میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا اور میں نے اس کو بھونسہ مارا کیونکہ اس کا جہرہ سامنے تھا تو میں نے ناک کی ہڈی نہیں توڑنی تھی لیکن کیونکہ غصہ ایسا تھا تو یہ شخص غلط حرکت کر رہا تھا چنانچہ اس وجہ سے اس کو اس کی سزا ملی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نگاہ جھکا کے رکھتے تو تمہیں اس کی سزا نہ ملتی لہٰذا یہ جو تمہیں سزا ملی ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن جی اس سے استدلال نہیں کرنا کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنا جائز ہے یہ چونکہ قتل بھی نہیں ہوا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ بھی نہیں ہوا اس وجہ سے اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے یعنی اس سے وہ مسئلہ نہیں نکال سکتے لیکن یہاں تعلیم سمجھا دی کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا جال شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار انسان کے جسم میں انسان کی نظر ہے کس کی نظر پڑھتے ہی انسان کے ارادے تبدیل ہونے لگتے ہیں نظر پڑھنے سے وساویس کسرت سے آنے لگتے ہیں نظر پڑھنے سے گناہوں کی خواہش کسرت سے بڑھنے لگتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ غلط حرکت کروں گا لیکن اپنے نظر کی نوست کی وجہ سے وہ وہ ولا غلط کام کر جاتا ہے چنانچہ اس کا اصول سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی لَا تُدْوِعُ نَزْرَةً نَزْرَا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى فَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى اے علی کہ اپنی نظر کے بعد دوسری نظر کسی نامحرم پر مت ڈالنا اس لئے کہ پہلی نظر تو تم ڈالتے ہو تمہاری غلطی کے وجہ سے ہوتی ہے وَالَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى لیکن جب تم دوسری ڈالو گے تو وہ تمہارے نہیں بلکہ وہ شیطان کی نظر بن جائے گی تمہارے اندر ایک شیطان آ جائے گا کیونکہ اِنَّ شَيْطَانَ مَجْرَةً مَجْرَةً دَمْ کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ خون بھاگتا ہے چنانچہ بدنظری امام مجدد ملت حضرت حانوی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بدنظری ہے تو گناہ صغیرہ لیکن یہ کئی بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے یعنی کئی بڑے بڑے گناہ قویرہ کا سبب بنتا ہے اور نظر بدنظری یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بری نظر سے دیکھنا اب کسی کو بری نظر سے میں تو کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں تو بات یہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نیت کے برا ہونے کا پتہ کسی کو نہیں چلتا کسی کے پاس کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ ترتیب دیکھ سکے کہ ابھی میری نیت بری ہونے لگی ہے چنانچہ فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ نیت کے اوپر مدار کر کے دیا ہی نہیں ہے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ یغزو من افسارم کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اب یغزو من افسارم مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت تم نیچے ہی دیکھتے رو مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہیں پتا چلے کہ یہاں پر نظر جو ہے وہ گندی ہوگی چاہے وہ برا منظر ہے چاہے وہ گندہ منظر ہے چاہے وہ فوش ویڈیو ہے یا چاہے وہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو آپ کو دیکھنا مناسب نہیں ہے تو اس کو اس سے نظر چھکا لیجائے یہ ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے چنانچہ اس میں ترتیب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انسان کے نظر بچے گی تو انسان کی شرمگاہ بھی بچے گی وَيَحْفَضُوا فُرُوْجَهُمْ سے یہی ہے ذَلِكَ أَزْقَالَهُمْ یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایسے نظر کو چکا کے رکھیں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْسْلَهُمْ جیسے ان صاحب نے کیا کہ چھپ کے اس عورت کو دیکھ رہے تھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ رب العزت بھی دیکھ رہے ہیں تو اچھے ہمارے شیخ العرم العجم عارف باللہ مولانا حکیم عمر دخت صاحب رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے یعنی اللہ رب العزت انسان کو دیکھ رہے ہیں اللہ بڑے اچھے طریقے سے خبر رکھتے ہیں جو جو یہ لوگا عمل کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا بنائے اللہ ترد سمجھنے کے عمل کرنے کی تفیق خطفہ